الحمد للہ رب العالمين بھی بھیجئے کہاں سے حلال بھیجیں گے بار صورت احتیاط بھیجتے رہے حاجی پہ آئے ہیں تو اپنا بکرہ بنا کے چند حاجی مل گئے گوشت فرجی پہ رکھ لیا خود بکا کے کھاتے رہے خود برگی زبے کر لی خود بکا کے کھاتے رہے احتیاط رکھیں کہتا ہے جی کہ البیک سے چکن کھانا جو ہے اس کے بغیر حاجی نہیں ہوگا اگر البیک سے نہ کھایا مکڈنل کا برگر نہ کھایا اٹالین پیزا نہ کھایا حاج کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں حضور نے کھائی ہیں کچھ تم بھی لحاظ کرو چار دن تو شرب کرو اللہ کو پتا ہے کہاں کی بگری ہے کہاں کا پکانے والا ہے کہاں کا میٹریل میرے خیال میں تو یہ ساری یہ یہودی فرنچائیز ہیں اور سارے میٹریل وہ بھیجتے ہیں البیک کا گوشت کھانا جائز ہے مجھے نہیں پتا بھائی کیونکہ مروری کہاں سے مقامی ہے یا باہر کی اللہ وعلم احتیاط یہی ہے کہ نہ کھائیں میں نے یہی سنا ہے لوگوں سے جو برازیر سے آتی ہیں اللہ وعلم کیونکہ اگر باہر کے ملک سے آتی ہیں تو کون سا ہمارے لئے دبا کریں گے شیعہ کے ساتھ کھانا پینا پہتے رہے کہ نہ کھائیں بھی ویسے تو کافروں کے ساتھ جائز ہے تو شیعہ کے ساتھ بھی جائز ہے نہیں ہم گزاری یہ ہے کہ جب مسئلہ کبھی کہتی کہتے ہیں مقی صاحب نرات ہو جائے اصد میں سچی بات یہ ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے یہ جو آپ پیپسی شریف اور یہ کوکاکولا شریف اور مرندہ شریف اور البیک شریف اور پیزا شریف اور مکڈا یہ کس کا ہے کافروں کا تو ہے یہ کس کا ہے یہودیوں کا ہے اس ساتھ بیگر جو ہیں یہودیوں کے ہیں اور یہ بھی یاد رکھو ان کا جو منافع ہیں وہ یہودی بدبخت ہمارے دین کے خلاف راج کرتا ہے ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں ہماری روٹی بھی حضر نہیں ہوتی پھر پوچھتے ہیں یہ شیعہ کے ساتھ وہ یہودیوں کا مال کھا رہے ہو شیعہ کا مطلب پوچھتے ہو حضرت عبداللہ اپنے عمر سے کسی نے پوچھا تھا نہیں سی مسجد میں مکہ میں کہ جی میں احرام میں تھا مچھر بیٹھا تھا ایسے مالا مچھر مر گیا اور میرے احرام کو بھی خون لگ گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے بڑے روٹ سے دیکھا مطلب ہے کہاں سے آئے ہو انہیں کہاں جی کوفے سے آئے ہوں آپ نے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس کو کام سے پکڑ گا حرام سے باہر مکال دو یہ ظالم حسین کا خون پی گئے ہیں مچھر کے خون کا مطلب پوچھنے آئے ہیں حسین کو شیر بھی نہیں آتی تم سب کوئی چھو پی رہے ہو کھا رہے ہو اور شیعہ کا مطلب ہوئی چلے ہیں غیر انسان ہے یہ کوئی بات ہے تقوی یہ ہے کہ کسی غیر مسلم نہیں مسلمان بے دین کے ذات بھی نہ کھاؤ تقوی یہ ہے کہ بے وضو عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی بھی نہ کھاؤ ورنہ تمہارے دل کا نور ختم ہو جائے گا یہی وجہ ہے نا کہ نماز میں دل نہیں لگتا یہی وجہ ہے کہ بعضوں میں دل نہیں لگتا کہ بے بے نوازوں کی ہاتھ کی روٹی کھا کھا کہ ہمارے دل جیازمی کے بارے جیازمی کے بارے میں کیا حکم ہے حرام ہے اور کیا حکم ہے پیفسی یا کوکاکولا پینا جائز ہے تو سنا ہے اس میں الکاہل ہوتا ہے اگر الکاہل ہوتا ہے پھر تو جائز نہیں ہے اب یہ تحقیق تو بخوت کرو مجھے تو نہیں بتا تو کمپنی سے یا کسی آر سے اگر الکاہل کا ٹچ ہے تو پھر میں بھی آگا ہے تو پھر میں بھی آگا ہے تو پھر میں بھی آگا ہے